نمسکار میں ہوں راحل راشپوتا اور خبر پردیش کے شروعات بڑی خبر کے ساتھ چندولی میں آکاش بجلی کا کہہ ہے آکاش بجلی کی صد میں آنے سے تین کی موت پچھلے چار دن میں ہو چکی ہے چھے لوگوں کی موت تو چندولی میں آکاش بجلی کا کہہ دیکھا جا رہا ہے حالانکہ آج دان رپائی کے وقت ایک کشور آکاش بجلی کی صد میں آیا موت ہو گئے وہیں پچھلے چار دن میں چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے لکھناؤں میں پرائیوٹ اسپتال پر بڑی لاپروہی کاروب تین مریضوں کو ایکسپاری ڈیٹ والی گلوکوز چڑھانے کاروب تو بڑی خبر لکھناؤں سے پرائیوٹ اسپتال پر لاپروہی کاروب ایکسپاری گلوکوز چڑھانے کاروب لاپروہی کی جانکاری ملنے پر پرجنوں نے ہنگامہ کیا تو لکھناؤں میں پرائیوٹ اسپتال پر لاپروہی کاروب تین مریضوں کو ایکسپاری ڈیٹ والی گلوکوز چڑھانے کا عروب جیسے جانکاری پرجنوں کو ملی انگامہ پرجنوں نے کیا دو گھرپتی مہلاو کو چڑھائے گیا ایکسپاری ڈیٹ والی گلوکوز بڑی خبار آزمگر جیل پر ڈی ام اور اس پی کی چھاپے والی چھاپے والی کی دوران ملے سترہ موائل بیرک کے اندر نشلے پتار بھی برامت کئی آپتی جنک چیزیں بھی ملی تو آزمگر سے بڑی خبار جیل پر ڈی ام اور اس پی کی چھاپے والی کی کاروائی ہوئی ہے اندر جب جاچا پرکا گیا تو سترہ موبائل اس کا علامہ چارجر برامت نشلے پتار بھی برامت کی ایک ہے ساتھی کئی آپتی جنک چیزیں بھی ملی ہیں تو بڑی خبار آپ کو اس وقت کی بتا رہے آزمگر کاراگار میں ڈی ام اور اس پی نے ایک ساتھ چھاپے والی کی بیرک کے اندر نشلے پتارت موبائل فون چارجر برامت ہر دوئی میں آپکاری بیواغ کی چھاپے والی بھاری ماترہ میں عویت شراب برامت تو بڑی خبار اس وقت کی ہر دوئی سے چہہاں آپکاری بیواغ کی چھاپے والی چھاپے والی کی اس کاروائی میں بھاری ماترہ میں عویت شراب برامت ڈی ام کے آدھیش پر چلایا گیا بھیان ہرپالپورتھانہ علاقے کی کام میں مارا کیا چھاپا شراب بنانے کی بھٹیوں کو نشٹ کیا گیا بھاری ماترہ میں عویت شراب برامت تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے نشٹ کیا گیا شراب کو لہن اور کچھی شراب جس طریقے سے بنائی جارہی تھی یہ تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں گھر میں ہی اسے تیار کیا جارہا تھا یہ تصفیریں دیکھئے پولیس کرمی کس طریقے سے اسے نالیوں میں بہا رہے ہیں وہی آروپیوں کو گرفتار کیا گیا آپ کاری بیواغ کی چھاپے واری ہوئی ہے تو بھاری ماترہ میں عویت شراب برامت کی گئی جسے نشٹ بھی کیا گیا یہ تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں ڈی ایم کے آدیش پر یہ ابھیان چلائے گیا بڑی خبر مطرح سے انتراجی بہانچور گینگ کا پردہ فاش پولیس نے تین بہانچوروں کو گرفتار کیا تو بڑی خبر اسپک کی مطرح سے انتراجی بہانچور گینگ کا پردہ فاش پولیس نے تین بہانچوروں کو گرفتار کیا ہے پولیس کی گرت میں راہول اجیت اور شام سندہ چوروں سے چار بائک سکوٹی اور ٹیمپو برامت بمطرح میں انتراجی بہانچور گروہ کس صدر سے پولیس کے حتے چڑے پولیس کی گرت میں راہول اجیت اور شام سندہ سکوٹی ٹیمپو بائک برامت پچھلے کئی سالوں سے چوری کے بارداد کو دے رہے تھے انجام محفیہ مختار انساری کے پریوار پر شکنجا کسا گیا پتنی آپسہ انساری بھگوڑا گوشت تو بڑی کبر آپ کو اتارے محفیہ مختار انساری کے پریوار پر شکنجا کسا گیا مختار انساری کی پتنی آپسہ انساری بھگوڑا گوشت ودایق بیٹا عباس انساری بھی بھگوڑا گوشت پولیس کو مکتار کے بیٹا عباس انساری کی تلاش ہے لکنو ماؤ گازے پور دلی میں پولیس دے چکی ہے دبش ایک لائسنس پر کئی اتیار خریدنے کا آروب دونوں کو کل ہونا ہے کورٹ میں پیش تو دو تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں نوٹس ساسپا کیا گیا مرادی کرائی گئی تصفیریں دیکھیں مافیا مکتار انساری کی پریوار پر پر شکنجہ کستا جا رہا ہے پریشاسہ نے نوٹس ساسپا کیا بھگوڑا گوشت کیا ہے مکتار انساری کی پتنی آپسہ انساری ودایق بیٹا باس انساری بھی بھگوڑا گوشت ہو گیا پولیس سب باس انساری کی تلاش میں لکنو ماؤ گازی پور دلی میں دبش دے چکی ہے دراصل ایک لائسنس پر کئی اتیار خریدنے کا آروب ہے دونوں کو کل ہی کورٹ میں پیش ہونا ہے سید تین رجا اتیس رجا ایوہ مذیوب انور سہجاد سترگا جمسید رجا نوازی گار مہرپور آنا مہرپور مہرپور مول مرافی یہ پدستور پڑار ہے مقدمے میں وانچی طبیعت ہے اور یہ بھگوڑا سا بھی پہے جو بھگوڑا گوشت کرنے کی اپرادی جو بھگوڑا گوشت کرنے کی اپرادی شپال یادو کا اکلیش پر عملہ بڑی کبر اکلیش نے سیاسی نا سمجھی کا پرچے دیا راجبر سے صرف ششتہ چار بھیٹ ہوئی یہ شپال یادو نے کہا کوئی بھی رڑنیت ہوگی تو ضرور بتائیں گے سیم یوگی نے مجھے بیٹھک میں بلائیا تھا درابدی مرمو نے مجھ سے ووٹ کے لیے کہا اس لیے دیا بی جے پی کے ساتھ جانے پر بیچار ہوگا تو بتائیں گے شپال یادو نے اکلیش شادہ پر عملہ بھولا شپال یادو نے کہا کہ اکلیش نے سیاسی نا سمجھی کا پرچے دیا انہیں اس بات کا دھیان نہیں رکھا کہ آپ سماجوادی پارٹی کے اتنے بڑے نیتا رہے ہیں ویدان صاحبہ چناؤں میں ان کے ساتھ گڑ بندن مرے ہیں ان کی پارٹی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی اس طرح سے پتر یہ دکھاتا ہے کہ راجدہتی گروپ سے شاید وہ سوچ ان میں نہیں ہے جو آپ انہیں دینا چاہتے تھے ہم نے سماجوادی پارٹی کی سردستہ لی تھی اور پرگرسی سماجوادی پارٹی سے میں نے اسٹیپا دیا تھا کسی گٹھ بندن میں ہم نہیں تھے اور آپ تو آپ چاری کو ستنت کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اپر پکتہ کا انہوں نے راج نیرتے کے پرمان پت دی ایک آخری سوال سر آپ سے اومپرکاس راجبھر کے بیٹے کو بیجے پی مل سی میں پت کے لیے سمرسن کر سکتی ہے آپ سے بھی کوئی بھارتی انتہ پارٹی سے ہوئی ہے آپ کا اگلا قدم کیا ہے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے کسی سے بات نہیں ہوئی ہے اومپرکاس راجبھر سے سشتہ چار بیٹھ ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور جب کوئی پھیلہ ہوگا نیڑے ہوگا کوئی بات ہی تو ہوگی تو آپ کو بتا دیا جائے گا ان سے بات کرنے لیے دھنیبت شپالی آدو کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ سوطنطر ہیں اور اکلیش آدو نے اپنی جو راجنیتی کا اپرپرکتہ تھی اس کا اودہرار دیا ہے اور آوانے آلے سمیں وہ اپنی رڈیدیٹی بنائیں گے فلال ابھی ان کی باتنطہ پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے وینیوز سیٹ سے بولے کشو دیو مہر اکلیش کو گفت دینا نہیں آتا گفت دے کر واپس لے لیتے ہیں یہ کہنا کشو دیو کا ہمیں مل سی نہیں بنایا اس کا درد ہے مہانتل کے ادھاکش ہیں کشو دیو مہر کیا کچھ کا سنی ہے ہمارے ساتھ کشو دیو جی ہے بیدانسوا چناؤں میں ساماجوادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن میں تھے بہت سارے راجنطک سمی کرنگ بن اور بگڑ گئے گڑ بندن کے چناؤں پر سب سے پہلے آدمی ہے آپ اس نے ساماجوادی پارٹی کو کہہ دیا کہ آپ اس کے ساتھ گڑ بندن میں رہیں گے اب اومپرکاس راجبھر کے لیے اور شپالی آدو کے لیے بھی پتر لکھ دیا اکلیشیا تو سمحل نہیں پائے گڑ بندن نہیں سنبھالنے کی بات نہیں ہے ہر آدمی کی اپنی اکشائیں ہوتی ہیں اور میری بھی اکشا بہت بڑی رہی اور سب کی اور اکشائیں ہوتی ہیں اور کوئی ہم سماجوادی پارٹی کار کرتا تو ہاں نہیں کہ اپنے راستی عدد کی ذارب کام کریں ہم ایک پارٹی ہیں اور ایک پارٹی گراستی عدد ہے تو اس لیے ہم اپنی حساب سے کام کرتے ہیں میں نے اس گڑ بندن کرتے سمیں کہا تک میں اس گڑ بندن جب تک چناؤں چل رہا ہے میں کوئی آپ کے لئے سردرد نہیں بنوں گا اکلیس جی کو میں نے کہا لیکن چناؤں کے بعد جب سرکار بنے گی تو میں مانگوں گا جب سرکار نہیں بنی سرکار بنتی تو میں مندرالیں مانگتا اپنے منپسند مانگتا لیکن سرکار نہیں بنی تو یہ ملسی بنا سکتے تھے تو بنا سکتے تھے مجھے بنا سکتے تھے میرا اس بات کا درد ہے میں اکلیس جی کسی نیتی سے ان کا بیروض نہیں کرتا نا کسی ان کے کام پر ٹکا ٹپڑی کرتا ہوں دلیت پیچھوڑوں ہلسنکوں کو لائی وہ ان سے بہتر کوئی لڑا نہیں رہا ہے ٹکا تک میری وجہ سماجوادی پارٹی مجبوط ہوئی لیکن ہم نے بھی اس میں اپنا ہاتھ بٹھایا لیکن جب دینے کی باری آئی تو بھاجپا سے کٹ پتلی نیتہ لہ کر جو جیب کا آدمی ہے جو بھاجپا میں مندری رہے سوامشاد موریہ بسپا میں مندری رہے ایک سبد نہیں سماج کے ساتھ دکھ دردوں میں بولے ایک بھی سبد بولے ہوں کسی گھٹنا میں تو بتا دیں کہ ہاں ہم نے اس سبد میں بولا ایسے آدمی کو میمل جی بنا دیا مجھے مات مہین کر دیا ٹکنو سوڑنی سفلحسن کے ساتھ نکل شرمان یو سٹیٹ اتفدیش مہم پرکاس راجبرکو وائی شیڑی کی سرکشہ دینے کے بعد اپس اتروں کے مطابق بی جے پی راجبرکی بیٹے اروڑ راجبرکا ملسی چناؤں میں ایک اور بڑا گفت دے سکتی ہے بی جے پی اروڑ راجبرکا اپنی کوٹے سے ویدان پر شد بھیج سکتی ہے اس مددے پر اس پی اس پی کے راشتری مہم سچیو اروڑ راجبرکا کہنا ہے کہ ملسی چناؤں کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہمارے ساتھ اروڑ راجبر ہیں بھارتنٹا پارٹی کے ساتھ آپ راجبرکا چناؤں میں گئے ریٹن گفت ملا پہلے پتا جی کو آپ کو سرکشہ ملی اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملسی پت کے آپ امیدوا بھی ہو سکتے ہیں بھارتنٹا پارٹی آپ کو سمرتن بھی کر سکتی ہے دیکھیں یہ سب صرف ہوا ہوای باتیں ہیں سرکشہ سرکار کی جمعیداری ہوتی ہے سبھی کو سرکشہ دینا گریہ منترالہ اپنا فیصلہ کرتا ہے کس کو سرکشہ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے ہم نے پہلے سے پتر لکھا ہوا تھا سبھی بڑے ادھکاریوں کو اور بڑے نتاؤں کو اور سرکار کو مانی مکہ منتری جی کو مانی راج پال مہودے جی کو لکھا تھا اسی آدھار پر جانچ چل لیتی جانچ کوٹ آنے کے بعد یہ پایا گیا کہ نہیں ان کے ساتھ حضات ہو سکتی ہے گھٹنا ہے گھٹتی رہتی ہیں انہوں نے سرکشہ دی آپ سے سمرتھن مانگا راشت پتی چناؤں میں اور اب اگر آپ کو سمرتھن کرتی ہے مل سی چناؤں میں تو اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں تیاری بھردنٹا پارٹی کی پوری ہے اس کو لے کر کچھ باتشید بھی ہوئی دیکھیں ابھی اس مسئلے پر ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے کیا ادھر سے کیا ہو رہا ہے ادھر سے کیا ہو رہا ہے ابھی ہم اپنے سنگٹھن اپنے پروگرام جو بنائے ہیں آگے کے لیے ہمارا سدستہ بیان سنگٹھن کا چل رہا ہے اس سدستہ بیان کے ساتھ ہم ستائی ساری کو ایک بڑی بیٹھک کرنے جا رہے ہیں بستی جنپد میں جو بستی منڈل کے جو موکھے پدادکاری ان کے ساتھ بیٹھک کریں گے وہاں رنیت بنائیں گے کچھ باقی پوروں میں جو ہم لوگوں نے بیٹھک کیا اس رنیت کو جوڑتے ہوئے اس بیٹھک میں بھی اس چیز کو رکھا جائے گا باقی منڈلوں میں یہ سمکشہ آئی ہے اس منڈل کی کیا سمکشہ آتی ہے اسی آدھار پر آگے کے رنیت بنائیں گے لکھنا اسے وردالی سفلہ سنگ کے ساتھ مکل شرمان نیوستیر تبدیش بڑھتے آگے پی ام مودی کے پردیش اور دیش کی ستہ میں رہتے ہوئے بھی سال پورے ہونے پر بی جی پی کارکرم کر رہے ہیں اسی کڑی میں علی گھڑ کی رغنات فارم ہاؤس میں مودی ایتھ ٹونٹی کارکرم کائو جن کیا گیا جس میں ڈیپٹی سی ایم کیشو پرساد مور نے شرکت کی اس دوران ڈیپٹی سی ایم نے کیشو پرساد مور پر میڈیا کی سوال کا جواب دیتی وکاہ کی پارٹی کو کسی کی ضرورت نہیں اگر کوئی آنا چاہے تو پارٹی بیچار کرے گی وہیں کیشو پرساد مور نے اس پی پر بھی جم کر نشانہ ساتھا ابھی اپنی پارٹی ہماری مجبوط ہے ہمیں ایسی کوئی ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی آنا چاہے گا پارٹی بیچار کرے گی لیکن ابھی یہ ہمارا بھی سے نہیں ہے میں آپ کو کیوں اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی دو ہجار چودہ سے بڑی بھی جائے دو ہجار چوبیس میں پرابٹ کرے گی یعنی نرین موزی کی کے نیقت میں دیس میں پھر سے سرکار بنے گی باقی کسی پارٹی کا کون میتا کیا بیان دے رہا ہے میں پارٹیوں کا پروکتہ نہیں ہوں تُن کے بارے میں بتا ہوں میں بتا سکتا ہوں سپا سماک تو آبھی پارٹی بڑھیں اومپرکاس راجبار کو ایس پی گھڑ بندن سے نکالے جانے کے بعد پورٹ ڈیپ ٹی سی امدینی شرمانے اخلی شرادہ پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک بے میل گھڑ بندن تھا اچھا ہوا جو راجبار گھڑ بندن سے باہا نکل گئے نہ کہہ سکتے ہیں کہ بے میل گھڑ بندن تھا جس کو چراؤں کے سمیں ہی ٹوٹ جانا چاہیے تھا اور وہ اس سمیں نہیں ٹوٹا جو کہ کچھ لوگوں کا اپنا اپنا ان کا کارے ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح چلائے ہیں لیکن یہ بندن نہیں تھا یہ لٹ بندن تھا لٹ بندن کو ٹوٹنا سوہ بھاوک تھا یو پی میں کرپشن پر یوگی سرکار کا ایکشن لگتار جاری ہے سرکار لگتار لاپروہ ادھکاری اور سسٹم کو دیمہ کی طرح کھانے والے ہیں ادھکاریوں پر کاروائی کر رہے ہیں اس اکڑی میں پراؤدک شکشہ منتری آشیش پٹیل نے بھی دو ادھکاریوں پر ایکشن لیا بولٹ کے سچی منوچ کمار اور ندیشک سنیل کمار کو ان کے پاس سے ہٹا دیا گیا سی ام یوگی کے عدیش پر معاملے کی جارچ کرائی گئی تھی دونوں پر غلط این او سی دینے کاروپ تھا جارچ میں دوشی پائے جانے پر کاروائی کو انجام دیا گیا سماجوازی پارٹی کے راشتے ادھکش اکلیش شادوں نے ایک بار پھر پردیش اور سرکار پر حملہ بولا کنوز تورے پر آیا اکلیش نے پردیش میں ٹرانسپار پوسٹنگ میں بڑے پیمانے پر گھوٹالے کاروپ لگاتے ہوئے سرکار سے سی بی آئی چارچ کرانے کی مانگ کی اکلیش شادوں نے کئی مددے پر بی جے پی سرکار کو کھیرا جن کو اپمانت ہونا منتری خود کہنا پڑا گیا ہمیں اپمانت ہونا پڑا گیا اور یہ بل ایک بیبھاد میں نہیں سواس بیبھاد میں پتا اور ٹرانسپار ہو گئے آزادی کے باست سے اتنا بھرہشہ چارٹ ٹرانسپار پوسٹنگ میں کبھی نہیں ہوا کتنا بھاتی رتہ پارٹی کی سرکار کو مرائے اور اگر سوال OLT پہ اٹھیں تو منتری کیوں نہیں ہٹ رہی ہے بتاؤ سوال اگر نمامے گنگی وہ NGT کہہ رہی ہے NGT جو سنسلہ وہ کہہ رہی ہے 50% آگی گنگا صاف نہیں گنگا کے صفائی کی ندیہ صاف نہیں تو آگی کا ہزاروں پروسے کہاں چلا کے نمامے گنگیا وہ جواب نہیں مہم ہو گیا کسی لئے BJP سے کوئی سوال نہ پوچھے کسی BJP کہیں نہ کہیں دوسرے لوگوں کو آگے کرتی یہی ڈیوائیڈن رول ہے ڈیوائیڈن رول کیول یہ نہیں ہے کہ چاکیوں میں جھگڑا کرا دو ڈھرم میں جھگڑا کرا دو بیبکشمی سوال نہ پوچھ بائے بیبکشمی ایک نمیں یہ بھی ڈیوائیڈن رول کا حصہ ہے کسی لئے دیکھا نہیں ہے آپ نے کیا کہاں لاب دیا جانے لوگوں یوپی سرکاں نے انسی آر جانے والی کیپ کو بڑی راہ دیا اب انسی آر جانے والی کیپس یا انبہانوں کو الگ سے ٹیکس نہیں دینا ہوگا اس کے لئے چار راجیوں کے پانیوان ویبھاگ کے بیچ قرار ہوا ہے اس میں یوپی راجستان دلی اور ہریانہ شامل ہیں یوپی کی کیابنٹ میٹنگ میں اس پر فیصلہ ہوا اب کیاب اور ٹیکسی چلانے والوں کو ایک ہی ٹیکس دینا ہوگا ابھی تک انسی آر میں روجانہ آواجہی کے لئے کیاب اور ٹیکسی والوں کو ایکسٹرا روڈ ٹیکس دینا پڑتا تھا اب ان چار راجیوں سے قرار کے بعد یوپی کے لوگوں کو الگ الگ جگہ روڈ ٹیکس نہیں دینا ہوگا کیاب ٹیکسی والوں کو اب ایک ہی ٹیکس دینا ہوگا اس سمجھاؤتے سے دلی نوڑا غازیباد آنے جانے میں لوگوں کو رہت ملے گی بڑی خبر رامپور سے اس وقت کی آپ کو اتا دے اسپی ویدائک آزم کھا اور بیٹے عبداللہ پر آروپ تہ پڑوسی پر جالیوہ عملہ کرنے کی معاملی میں آروپ تہ ساجش رچنے کے آروپ میں سال دوسارو نیس میں کیس ہوا تھا دارج رامپور سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو اتا رہے جہاں آزب اور ان کی بیٹے پر آروپ تہ سال دوسارو نیس کا معاملہ کیس ترچ کیا گیا تھا پڑوسی پر جانلیوہ عملہ کرنے کی معاملی میں آروپ تہ تو اس پی ویدائک آزم کھا اور بیٹے عبداللہ پر آروپ تہ بڑی خ spare پڑوسی پر جانلیوہ عملہ کرنے کے معاملے میں آروپ تہ ساجش شرچنے کے آروپ میں سال دوسارو نیس میں کیس ہوا تھا درچ دونوں پر گنچ کوتوالی میں کیس ترچ کیا گیا تھا بڑی خبار پریاغراز سے بمبازی معاملے میں گیارہ گرفتار پولیس نے دس نابالک اور ایک بالک کو گرفتار کیا ہے تو پریاغراز سے بڑی خبار بمبازی معاملے میں گیارہ گرفتار جس میں سے دس نابالک ایک بالک آروپیوں نے سکول کے باہر بمبازی کی تھی سیویلائنس پولیس نے الگ الگ علاقوں سے ان کو دردب اچھا آروپیوں نے سکول کے باہر بمبازی یہ کرتے تھے تو پولیس نے دس نابالک اور ایک بالک کو گرفتار کیا ہے آروپیوں نے سکول کے باہر بمبازی کی تھی دیش اس سمیں آزادی کامریت محسو منا رہا ہے اس کو لے کر اگست مہینے میں سبھی لوگوں سے اپنے گھروں پر بھی 11 اگست سے 16 اگست تک راشتر دھوچ لگانے کے اپیل کی گئی ہے سرکار بھی لاکھوں کی سنکھیا میں اور زلے میں راشتر دھوچ کی خرید کر رہے تاکہ اسے لوگوں کے بیچ باٹا جا سکے آزادی کے اس امرت محسو کو یادکار بنایا جا سکے مہراج کنچ کے گادے آشرم میں ہو رہ تیرنگا نرمار کا جائزہ لیا سمواد آتا دیپک شروعستوں نے دیش اس میں آزادی کا امرت محسو منا رہا ہے اور اس اگست مہینے میں 11 تاریخ سے لے کر کے 16 تاریخ تک پردیش کے سبھی گھروں میں راشتر دھوچ فہرانے کے لیے اترپردیش سرکار نے سبھی جیلوں کے ادھکاریوں کو یہ نردیش دیا ہے کہ اپنے اپنے جیلے میں وہ جھنڈے کو خریدیں لوگوں کو اس کو پہنچائیں اور ساتھ ہی لوگ اپنے گھروں میں اس آزادی کے امرت کال کا جو محسو منا جا رہا ہے اس کے اوسر پر اپنے گھروں میں راشتر دھوچ فرائیں جب بھی دیش میں جھنڈوں کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے گاندھی آسرم میں جو بنے ہوئے جھنڈے ہوتے ہیں ان کی تصویر اور ان کا جکر سامنے آتا کیونکہ سودھتا کی بات کریں اور جس خادی سے جھنڈے کی شروعات ہوئی تھی بننی وہ آج بھی گاندھی آسرم کے ہی جو تمام شاپس ہیں وہاں پہ وہ چیزیں ملتی ہیں حالانکہ مارکٹ میں تو دوسری بھی کپڑوں کے جھنڈے اپلپد ہیں لیکن جو محق اجادی کی ان خادی کے سلیو جھنڈوں میں آتی ہے جو ایک سوادھتا کا اپنا پن ان خادی کے سلیو جھنڈوں میں آتا وہ دوسرے کپڑوں میں نہیں ہوتا سر اگر ہم جھنڈوں کی بات کرتے ہیں تو پہلا نام گاندھی آسرم کا آتا ہے گاندھی آسرم نے اس بار کیا تیاری کی ہے جو امریت محصم منا رہے ہیں دیکھیں سر گاندھی آسرم تو سورو سے ہی خادی کا ہی آپ کا جو سمیدھان میں ہے وہ ہم کرتے آئے ہیں خادی کا ہی جنڈہ بناتے ہیں اور آج جو یہ پچھتر بار سے امریت محصم منا رہے ہیں تو ہمارے پاس کپڑے کا اسٹاک پریابت ہے خادی کا اور ہم پانچ سے چھو ہزار تک ایسا بسواش کر رہے ہیں کیونکہ ہم اکبرپور بھی اپنا تیار کر رہے ہیں برا بنکی بھی تیار کر رہے ہیں بڑی خبار بارانسی سے کنگا ندھی کا جلسطر بڑا اپان کی وجہ سے گاٹو کا سمپار کے دوسرے سے ٹوٹا بارش اور سائق ندھیوں میں اپان سے بڑا جلسطر بڑی خبار بارانسی سے کنگا ندھی کا جلسطر بڑا حالانکہ کھاٹو کا اپس میں سمپر کے ٹوٹ گیا ہے لگاتار سہیک ندیوں میں اوفان اور یہی وجہ کی گنگا کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے لگاتار ہو رہی باریس اور سہیک ندیوں میں بڑھتے جلستر کا نتیجہ ہے کہ وارنسی میں گنگا کی جلستر میں لگاتار بردی درج کی جارہی ہے تصویروں میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے وارنسی میں گنگا اوفان پر ہے وارنسی میں گنگا گھاٹو کے سمپرک ایک دوسرے سے ڈھوڑ گیا ہے کیونکہ پانی اگنگا کے سیڑھیوں کے اوپر تک آ چکا ہے موجودہ جلستر کی بات کی جائے تو 62.12.262 تک گنگا کا جلستر پہنچ چکا ہے جبکہ خطرے کا نشان 71.16.162 ہے پر جس طریقے سے گنگا کا جلستر بڑھ رہا ہے اس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ آنے والے ایک سے دو دنوں میں تطورتی علاقے کوئی طریقے سے ڈھوڑ جائیں گے اور ابھی سے یہ آپ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے تطورتی علاقوں سے لوگ اب یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ پانی لگاتار آگے بڑھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارنسی میں گنگا کس طریقے سے لگاتار اوفان پر ہے اور پورا اس پار تک گنگا کہ اس پار تک بھی کس طرح سے پانی پہنچ گیا ہے جہاں پر ریت دکھائی دیتا تھا اب وہاں پر ریت نہیں دکھائی دی رہی ہے یعنی کہ جہر سی بات ہے اب گنگا کا جو یہ جلستر ہے وہ تیہی سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے ویڈیو جنللسٹ ببین دنگسات سوشان مکر جی نیو سٹیٹ وارنسی مہین مونسون کی دستک سے تاج نگری آگرہ آج جل مگن ہو چکی ہے صبح سے ہی ہو رہی پارش سے ہی کلی محلو سڑکو اور کالنیوں میں پانی بھر گیا ہے تاج نگری آگرہ میں موسم نے دستک کیا دی پورا سہر جل مگن ہو گیا جی ہاں تصبیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سہر کی دھڑکن ایم جی روڈ کی یہ تصبیر آپ دیکھ لیجئے یہ ایم جی روڈ کی تصبیر ہے جیسے سہر کی دھڑکن کھا جاتا ہے پورے سہر کے یہی حالات ہیں لگاتار صبح سے ہی آج ریم جیم بھارچ ہو رہی ہے حالات کی موسم سوہنا جرور ہوا لوگوں کو گرمی سے رہا جرور ملی لیکن آپ درست سے دیکھ لیجئے سہر کی جب بڑی جو ایم جی روڈ جیسی سلکے ہیں وہ پوری طریقے سے چلنا ہوں گے جب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بسکیوں کے کالونی کے اور محلوں کے کیا حالات ہوتے ہوں گے یہ آپ تصبیر دیکھ سکتے ہیں جہاں لوگ باموسکل ریٹسوں سے اوٹوں سے اپنی گاڑیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی حالات آپ دیکھیں یہ بارش اور زیادہ تیز ہو گئی ہے اور صبح سے ہی یہ بارش لوگوں کو پریشان کرتی نہ جارا رہی ہے ہاتھ سیب ہوتے ہیں حالانکہ ایک کرنچاری بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تھوڑی بہت صفائی کرتا ہوا یہ ساید کچھ پانی کی نکاسی ہو لیکن افسوس آگرہ میں پانی کی نکاسی کے لیے فائلوں میں ہی کام ہوا جمین پر کوئی کام نہیں ہوا یہ آپ فوٹ پاتھ دیکھ لیجئے ایک تصبیر اور دکھاتا ہوگی کس طریقے سے یہ جو فوٹ پاتھ ہے یہ بیکاس کی گاتا کہتا نظر آ رہا ہے کیسے کام کرائے جاتا ہے اور سرکاری کام کیسے ہوتا ہے یہ فوٹ پاتھ بنایا گیا تھا یہ اب ٹوٹ کے پانی میں بیچکا ہے اور گاڑیاں جو ہے وہ لگاتار پانی میں اس میں نکلتی ہی نظر آ رہی ہیں یہاں پر ایک ہم گاڑ کی بھی یہاں پر جمعیداری ہے اچوارا ہے کیا آلات ہے پارس میں یہ پانی بڑھ جاتا ہے یہاں نالے چوک ہو رہے ہیں اور کیا پر یہ پریشانی ہے یہ کبھی یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ صبح سے ہی ہو رہی ہے ہاں صبح سے ہو رہی ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے کہ کسی پریشانی ہو رہی ہے بہت زیادہ پریشانی ہو رہے ہیں آج ہو رہا ہے ادھر کی سائٹ اتار رہا ہے آسپیٹل جانا آئے تو اجیے صفائی کرم جاری کچھ کرنی پاتا ہے نالے بھلوگ ہو جاتے ہیں اور شہر کی ایم جی روڑ کی جب یہ حالت ہے شہر سے کی حال ہوگا ہے بہت بری طریقے سے حال ہے جب گلی کنجیوں میں کہیں تھی بھی نکلنی پا رہا ہے اپن اور یہ میں ایک بار میٹے جنلیس سے کہوں گا آپ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تصبیر یہ پورا لوہا منڈی چھیتر ہے جیپور آو چھیتر ہے اور پورا جو چھیتر ہے اس سے قریب ہجاروں کی سنکیاں میں لوگ لاکھوں کی سنکیاں میں رہتے ہیں اور ایم جی روڑ کے لیے یہی ایک ان کے لیے راستہ ہے لیکن اس سے میں پوری طریقے سے یہ راستہ جو ہے وہ جل بھراؤ کے کارل جل مرنگ ہو گیا ہے سرکاری فٹ پا ٹوڑ گیا ہے گلی مہلاں میں پانی بھر گیا ہے لوگوں کو خاصا پریشانی کا سامنا اس بارس کے چلتے ہیں اس سبے آگرہ باسیوں کو دیکھنے کو ملا ہے میڈو جنس بنوچ کے ساتھ آگرہ سبینی دنوے انہی جیسٹر تپردیس